چاچو کو شاہین پہ غصہ چڑ گیا پھر تو وہ اپنی زد پیڑ گیا شریکوں کا تو اوپر سے نیچے تک سڑ گیا لاہور کا پروگرام وڑ گیا ایک تو یار وہ ہمارے شانوازدھانی صاحب کو بھی موقع مل گیا کھیلنے کا اور وہی ہوا جس کا امی ڈر تھا وہ ساری پریکٹس میں وہ جو دو کوچز ہیں ان کی لڑکیاں ان کے ساتھ کھیلتا رہا اور جب پچ پہ آیا تو در گر گیا ایک کمزوریاں ملتان والے پھر بھی سمارٹ ہیں انہوں نے لڑکیاں ہائر کیا نا بالنگ کوچ جو مرضی ہو جائے پھر جیتے یہی ہیں اور تو اور شاید اسی وجہ سے ان کا کراؤڈ بھی دھیری دھیرے بڑھ رہا ہے دیکھا ملتان کی سپورٹ کے لیے کتنا کراؤڈ آیا تھا وہ ایک دن پہلے ایک بھائی بینر بھی لے کے آیا تھا نا ان کی کوچ سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ مجھے بھی بالنگ ٹپس دو نا دیکھا بیچارے تھوڑے ہوئے لوگوں کی کتنی دلچسپی بڑھ رہی ہے یہی ہوتا ہے اپنے برینڈ کو نیکس لیول پر لے کے جانا ملتان والے بزنسمن ہو سلام ہے تم لوگوں کو خیر یار ملتان کی ویسے تو بالنگ پچ بلگل بنی ہوئی ہے پہلے لاہور کی ٹیم بیٹنگ کر رہی تھی صاحب زادہ فران تو صاحب زادوں والی ایننگ کھیل کر چلا گیا دو رنز پہ فخر زمان کافی دیر کھڑا رہا آپ سمجھ جاؤ کہ اگر فخر چھتیس پہ ایک تالیس بنا کے جار آئے نا تو اس کا مطلب کنفرم ہے کہ پچ کی آلت کوئی نہیں ہے بھائی وہ رسیون دردسن اس نے سینتیس پہ چوان بنائے لاسٹ پہ جانداد خان نے بھی ایک دو ٹلے لگائے اور یوں انہوں نے اپنے سکور ایک سو چھاسٹ رنز تک پہنچائے پھر جب ملتان والے اسے چیز کرنے آئے تو وہ بھی پچ کو سمجھ نہ پائے ڈیویڈ ملان تو آتا ہی بائے بائے محمد رزوان یار فائٹر دا وارئیر اس کو جتنے لفظ دیے جائے نا بہت کم ہے جتنی مشکل کنڈیشنز ہوتی ہیں نا یہ بندہ لیٹن ہی ہمار رہا ہوتا ہے کریمپس پڑھ رہے ہوتے ہیں جب اس کو کریمپ پڑھے دینا تب میں سمجھ گیا تھا کہ بس یہ بندہ آج جائے گا نا کچھ تو کر کے جائے گا اتنی بال سوئنگ ہو رہی تھی لیکن پھر بھی یار وہ بندہ ایک طرف ڈٹا رہا اس نے بہت زبردست کھیلا انسٹھ بولوں پر بیاسی رہا اس نے بنائے ڈیویڈ ویلی نے اچھا ساتھ دیا پچیس بنائے لیکن نا کہانی آکے چاچو پہ بس ہو جاتی ہے وہ اس طرح کو کوئی بنا گیا نا کہ جہاں تمہاری پاور ختم ہوتی ہے وہاں سے تمہاری سٹارٹ لیتا ہے بیڈو جب صحیح میچ فسا ہوا تھا تب چاچو تشریف لائے اور پہلی بال پہ چوکہ مارا جب شاہین کے سامنے آنا اس کو اس نے بڑے آرام سے چوکہ مارا تو شاہین غصہ کر رہا ہے کیوں ٹی ٹونڈی کا کپتان منگے ہو تو غصہ کرو گے بیچارے چاچو ہمارے پہ کیوں لگ تو ایسی رات ہے کہ ان کی کوئی نوک جھوک چل رہی ہے اور وہی شاید اس کو پھر ڈبل غصہ آیا زمان خان بیچارہ اس کے ہتھے چڑ گیا بارہ بولوں پر آئی تینگ اٹھارہ انیس رنس چاہیے تو اور اس نے جو پہلا یہ ایک چوکہ پھر دوسرا چوکہ پھر جو اس نے دو لمبے چھکے مارے ہیں اسی زمان کے یور میں جاجو نے بیراخر پہ چوکہ مار گیا اس سب فنش کر کے اگریشن دکھایا زمان خان جاتے پہ اسے کیا تو راؤ کو پنگا شاہین نے لیا مجھے کیوں توڑا کیوں بھائی ملتان سلطان پھر سے جیت گیا اور لاہور کلندر پر نہ جانے کس چیز کا سایہ چل رہا ہے ویچاروں کو واقعی نظر لگ گئی ہے شاید جورنمنٹ کے پہلے تین کے تینوں میچز ہار چکے ہیں اب پتہ نہیں اس مشکل وقت سے وہ بھار نکل پائیں گے یا نہیں یا پھر اس دب وہ خود سے مقابلہ لگا لیا کہ پہلے پوائنٹس ٹیبل میں ہم سب سے اوپر اس دب ہم گنتی نیچے سے شروع کریں گے تو شاید کہیں وہی حساب نہ ہو جائے ان کا ہمارے کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کو ٹین نہ کر کے اور پر کلک کر دینا تاکہ کرکٹ کی دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے